تو ہیلو اور سب گائز آج کی اس ویڈیو کی اندر آپ کو میں بتانے والا ہوں کیسے آپ اپنے آئی فون میں یا پھر اپنے آئی پیڈ میں ایپس کو کیسے آپ لوگ کر سکتے ہیں تو ابھی آپ دے سکتے ہیں میں نے اپنے آئی پیڈ کو آئیو ایو ایٹنگ پر جو ہے سویچ یہاں پہ کر لیا ہے اگر آپ کا بھی اپ ڈیٹ آیا ہے تو اپ ڈیٹ کر لیجئے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے لوگ بھی ہو سکتی ہے اور جو ہے ہائیڈ بھی ہو سکتی ہے تو لوگ کیسے کرتے ہیں اپلیکیشن کو وہ آپ کو میں بتاتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو جونسی بھی اپلیکیشن کو لوگ کرنا ہے اسے آپ کو یہاں پہ long press کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو require touch id کا option مل جائے گا share app کے نیچے یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے require touch id hide and require touch id تچ ایڈ اس لیے دکھا رہا ہے کیونکہ میرے آئی پیڈ کے اندر تچ ایڈ ہے فیس ایڈ نہیں ہے آپ کے تچ ایڈ بھی دکھائے گا اور فیس ایڈ بھی دکھائے گا آپ کے آئی فون میں یہاں پہ میں ریکوئر تچ ایڈ کی اوپشن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ایپ اونلی لوگ ہوئے گا تو یہاں پہ میں اپنے تچ ایڈ کو لگا دیتا ہوں تچ ایڈ کو لگانے بعد آپ کا جانسہ اپلیکیشن ہے ہے وہ یہاں پہ ڈا ہو جائے گا ابھی میں اسے open کر رہا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں touch ڈی مانگ رہا ہے تو اسے ماں touch ڈی دے دیتا ہوں تو ابھی آپ دے سکتے ہیں پہ application open ہو چکی ہے تو اسی طرح سے آپ جو application کو log کر سکتے ہیں اگر آپ کو اسے hide کرنا ہے تو اس کو اوپر long press کرنا ہے یہاں پہ آپ دے سکتے لکھا چکے don't require touch ڈی میں click کرتا ہوں واپس سے آپ کو اپنی touch ڈی لگانی ہے اور ابھی میں اپنے چلک baking آپ کو اپنی دیوشن کو لگا دینا ہے کریں آپ کو دسکتے ہیں تو یہاں کیا اور یہاں پہ app library کے اندر آپ دے سکتے ہیں کتنے سارے یہاں پہ یہ box بنے ہوئے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک box مل جائے گا ہیڈن کا نیچے نیچے آپ دے سکتے ہیں ہیڈن کا box ہے یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو اپنی touch ID کو دے جینا ہے touch ID دیتے ہی آپ کو جانسے hidden apps ہوں گے وہ یہاں پہ دیکھ جائیں گے آپ دے سکتے ہیں میں open کرتا ہوں تو یہاں پہ واپس سے آپ کو touch ID دینا ہے اور اس کے بعد آپ کی application open ہو جائے گی تو اسی طرح سے آپ جو اپنی application کو find کر سکتے ہیں یا پھر اپنے application کو log کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا اور ایسی ہی awesome ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی جرور کرنا موسیقی موسیقی موسیقی